موسیقی اسلام علیکم آج میں بنا ہوں گی بہت ہی مزے دار پتہ گوبی کے پکوڑے پتہ گوبی کے پکوڑے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اس سے بنانے کا طریقہ بھی بہت سان ہے تو ہماری ویڈیو پساندائے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلے شروع کرتے ہیں یہ مزے دار سے پتہ گوبی کے پکوڑے کیسے بنائے جاتے ہیں پتہ گوبی لی ہے میں نے اسے میں نے اسی طرح کار لیا بریک بریک تین انڈے اسے مکس کار لیں گے اسے اچھی طرح میں نے مکس کار لیا ہے بریکٹہ ہوئے پیاز ڈال لیں گے سبس پیاز ایک سبس پیاز ڈال لیں گے اسے مکس کار لیں گے مکس کی ہوئی پتہ کو بھی ڈال لیں گے اسے اچھی طرح مکس کار لینا اسے میں نے اچھی طرح مکس کار لیا اب اسے دس منٹ کے لیے ایسے ہی رکھ دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پانی شوڑا ہے اس نے آدھی چمچی بیکنگ پورڈر ڈال لیں گے ایک پاؤ میں نے ویشن لیا ہے ویشن ڈال لیں گے اسے اچھی طرح مکس کار لیں گے پہلے ایسے ہی مکس کار لینا اسے اچھی طرح جتنے پانی کی ضرورت پڑے اتنا ہی پانی ڈالنا اسے میں نے اچھی طرح مکس کار لیا اب تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے اسے نہ تھوڑا سا نرم کار لینا اسے میں نے اچھی طرح مکس کار لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اسے اتنا ہی پتلا رکھنا ہے اسے زیادہ گاڑا بھی نہیں رکھنا زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا آپ اس کے کوڑے تیار کر لیں گے پرائی کے لئے آئل لینا آئل کو ایک منٹ تک گرم کر لیں گے آئل ہمارا اچھی طرح گرم ہو چکا ہے اب اس کے پکوڑے تیار کر لیں گے پکوڑے اپنے حساب سے ڈال لینا بڑے چھوٹے آپ ڈال سکتے ہیں پکوڑے کو دو منٹ کے لئے پکنے دیں گے اسے میڈیم آنچ پر پکانا فل آنچ پر بلکل بھی نہیں پکانا نہیں تو اوپر سے ڈال جائیں گے بیچ میں کچھے رہ جائیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں اب اسے ڈال لیں گے اب اسے بھرون کر لیں گے ایسے ہی صرف ٹار ٹا کے بھرون کر لینا جدہ سے کچھا لگ گئے ادھر سے ٹار ٹا کے پکا لینا اب اسے نا ایسے ہی اٹھاتے ہوئے اب کالے نا اسے جلنے نہیں دینا ملکل بھی جلنے نہیں دینا ماشاءاللہ دیکھیں پتہ گوبی کے کتنے ہی اچھے پکوڑے بنے ہیں اب اسے باہر نکال لیں گے ماشاءاللہ آپ دے سکتے ہیں پتہ گوبی کے کتنے ہی اچھے پکوڑے بنے ہیں آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریں دیکھیں اندر سے بھی کتنے اچھے بنے ہیں آپ اسے چٹنی کے ساتھ کھائیں کیچپ کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی اچھے بنے ہیں ہماری ویڈیو پساندہ ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا خدا حافظ